دگرین کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کو ایسے کلپس دکھانے جن میں لوگ ایک بہت بڑے حادثے سے بلکل بال بال بچے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک تائر ایک بہت بڑے ٹویلر سے بکابو ہو کر باہر نکلتا ہے اور اس کو باقاعدہ آگ لگی ہوتی ہے لیکن وہ ایک سائیکل سوار کے بلکل پاس سے گزرد آتا ہے لگتا ہے اس کی ماں نے صبح صبح اس کو گھر سے دعا دے کر پھیجا تھا کار سے بچتے ہوئے اس منچلے نوجوان کو دیکھئے جو کہ ایک گاڑی کے پیچھے رسی کی مدد سے ایک چھوٹا سا سکیٹ بوکس بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر جا رہا تھا کہ اچانک جس کے پاس سے بہت تیز گاڑی گزری اور یہ گاڑی کے گزرنے سے این کچھ سیکنڈ پہلے اپنی رسی توڑ کر سائٹ پر جا گیا اور اپنی جان بچا رہی اب اس ویڈیو کلپ میں دیکھئے ایک شخص روڈ پر چلتا ہوا جا رہا ہے کہ اچانک جھت کے اوپر سے ایک بہت بڑا شیشہ نیچے گرتا ہے بلکل پرپینڈگولر فارم میں اگر یہ تھوڑا سا دانے زانب ہوتا تو شیشہ اسے سینٹر سے آدھا کر دیتا ایک اور انسین کلپ جس میں ایک شخص کے پاس سے ایک تائر بہت تیزی سے گاڑی سے اتر کر نکلتا ہے اور جا کر ایک پوری بلڈنگ کو کھنڈر بنا دیتا ہے لیکن یہ شخص اس سے بچ گیا اب اس منچلے نوجوان کو دیکھئے یہ ایک جہاز کے اندر بیٹھ کر ویلوگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچانک اس کے بلکل اوپر سے ایک بڑا جہاز اپنے پروں سمیت گزرا اور یہ بندہ ایک دم شاک رہ گیا اگر یہ تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کی تو گردن ہی اتر جاتی اب اس منچلے نوجوان کو دیکھئے جو کہ ایک سوپر مارٹ سے باہر نکل رہا ہے اپنے سکیٹ بورڈ کی مدد سے لیکن آگے سے ایک سائیکل والا آ گیا اور اس نے اس کے این اوپر سے جمپ کیا اور خود نیچے گر گیا یعنی اس نے اپنی تو قروانی دی اپنی شاید ٹانگ ہی تڑھوالی ہو لیکن سائیکل سوار کو بچا لیا اب اس فوٹبال گراؤنڈ کا منظر دیکھئے جہاں پر ایک ہینڈ گرنیٹ نیچے گرا این ممکن تھا کہ اگر یہ پلیئر تھوڑا قریب ہوتا تو یہ ہینڈ گرنیٹ اس کا بازو ہی اڑا کر لے جاتا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گاڑیوں کے این درمیان سے ایک آئیس سکیٹر گزرا ہے اگر یہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا یعنی صرف ایک سیکنڈ لیٹ تو یہ دو گاڑیوں کے درمیان آ کر پس جاتا اور شاید مر ہی جاتا اب یہاں پر دیکھئے کہ اس رپورٹر کی کتنی حمد ہے کہ یہ روڈ کنارے کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی بس بہت تیزی سے گزرتی ہے لیکن اس کے گزرنے کے باوجود نہ تو اسے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اپنی رپورٹنگ کرنا بند کرتا ہے اب اس سائیکل کے حادثے کو دیکھئے جس میں تین شار سائیکلز ایک ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور تباہو برباد ہو جاتی ہیں لیکن ایک سائیکلز جو این ممکن تھا کہ ابھی کھائی میں جا گرتا اس نے روڈ کے سائٹ پر موجود ڈیوائیڈر پر ہاتھ ڈالا اور بال بال بچ گیا اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی بے کابو ہو گئی اور بندہ جو سائٹ پر ایک بینچ پر بیٹھا تھا اس نے معاملے کو بھامپ لیا اور فوری اٹھ گیا اگر وہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوتا تو یہ گاڑی بلکل اس کے سر پر آ کر لگتی اور اس بندے کی جان بھی جا سکتی تھی اب یہاں دیکھئے کہ یہ سائیکلز آوار بس سے کتنا بال بال بچا ہے یہ بس تیزی کے ساتھ جا کر ایک بلڈنگ کے اندر گز گئی اگر یہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا یعنی دائے بائیں تو یہ اس بس کے نیچے آ سکتا تھا اب یہاں پر دیکھئے کہ ایک کلیئن ہوئی بہت فاسٹ لیکن یہ سائیکل والا اس کلیئن کے این درمیان میں کھڑا تھا لیکن اس ایکسیڈنٹ سے یہ بال بال بچا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اب دیکھئے یہاں پر ایک بیس پال گراؤن کے اندر جب بیٹس مین نے چھکا مارا تو گیند دو لوگوں کے جو آڈینس کے درمیان بیٹھے تھے ان کے بالکل سینٹر سے گزری اگر یہ لوگ تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہوتے تو بال ان کے سر پر لگتی اور شاید ان کا سر ہی کھل جاتا اب یہاں دیکھئے یہ کتنا لکی آدمی ہے جو روڈ پر چلتا ہوا جا رہا ہے اور اچانک اس کے پاس سے دو گاڑیاں گزرتی ہیں اور ایک گاڑی بے کابو ہے جو این ممکن تھا اس شخص کے اوپر چڑ جاتی لیکن شاید یہ آج صدقہ دے کر آیا تھا اب اس سائیکل سوار کو دیکھئے جو بال بال بچا ہے دوستو اب اس ویڈیو میں دیکھئے کہا جاتا ہے کہ تیزی سب کو بھاتی ہے جان اسی میں جاتی ہے اگر یہ گاڑی والے جو آ رہے ہیں یہ تیزی سے گزر جاتے اور حقیقت کو نہ بھام پاتے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو ممکن تھا کہ اس گاڑی کے اوپر ہی بلڈنگ آ گرتی یہ بلڈنگ کے ٹوٹنے کا مناظر دیکھئے یہ ہے لاسٹ کلپ جس میں آپ ایک سکیٹر کو دیکھ رہے ہیں جو بال بال بچا ہے ہو سکتا تھا کہ یہ سکیٹر سیدھا جا کر گاڑی میں ٹھکتا اور اس کا کچھ نہ بچتا تو دوستو آپ کو سب سے جا کلپ کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسے مزید کلپس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ پھولئے گا اللہ حافظ